بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشنز کی ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ مربانی لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بولیں تاکہ ہماری نئی آنگیالی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو وقت کو ضائع کی بغیر آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانی بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی ساملی کے کونسی حلقہ انتخاب اور اس کی سیاست اور اس کے نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی ساملی کا حلقہ ہے اس کا نام نا111 نا111 ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام تبدیل کر کے انہیں سیونٹی سکس رکھ دیا گیا ہے اور یہ سیال کوڈ کا روایتی طاب پر دوسرا حلقہ ہے جس کا میں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس حلقہ انہیں ٹریپل وان سے جو ہے دوہزار دو، دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں کون کونسے مدوار ایک دوسرے کے مندے مقابل آئے تھے جانے لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، التماس ہے اگر آپ لوگ سیال کوڈ کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو برہ مہربانی آپ لوگ تو لازمی اس ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور لازمی اس پر کمیٹ کر کے جو ہے ہمیں بتائیں کہ کون کون سی مدوار کو آپ لوگ جو ہے ماضی میں سپورٹ کرتے رہے ہو اور آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہو اور کون کون سی سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ جہاں سے الیکشنوں میں جتواتے رہے ہو تو دوستو جلتی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوزار دو کے انتخابات میں اس حلقہ انہیں ایک سو گیارہ سیال کوڈ ٹو سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام تارک یوسف راجپورت تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے جبکہ ان کا مقابلہ چودری امیر حسین کے ساتھ ہوا جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی جانب سے امیدوار تھے جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام ادریس احمد باجبہ تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے دوستو دیکھ لیتے ہیں کون سامنے دوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے تو جو تارک یوسف راجپورت تھے انہوں نے پچیس ہزار تین سو انہتیس ووٹ حاصل کی جبکہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی امیدوار چودری امیر حسین کے حصے میں آئے باون ہزار تین سو اٹھتر ووٹ اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ادریس احمد باجبہ تھے وہ پچاس ہزار سات سو اکاسٹ ووٹ حاصل کر سکے تو دوستو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی جو امیدوار چودری امیر حسین تھے وہ یہاں سے سیالکوٹ کے سلکہ سے جو ہے قومی اسمبلی کے ممبر متخی ہوئے اور نہ صرف دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر متخی ہوئے بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے جو ہے سپیکر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا دوستو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیگر آٹھ کے انتخابات میں اس حلکہ انہیں ایک سو گیارہ سالکوٹ دو سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تھے تو سب سے پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں جن کا نام فردوس آشک آوان تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر اس حلکے سے الیکشن لے رہی تھی جبکہ ان کا مقابلہ ایک دفعہ پھر اس حلکے سے جو سابق ایمینے تھے چودری امیر حسین پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی جانب سے امیدوار سامنے سے ان کے ساتھ ہوا اور جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے تھے ایک دفعہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ دیا ادریس احمد باجبہ کو دوستو اس سے پہلے کے ریزلٹس جو کہ بہت زیادہ دلچسپ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تمام ہمارے دیکھنے والوں کا جو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تاؤن سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز یہ کاویچیں آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے سپانسلز کے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فانوں بعد ہم لوگ جو ہے وافیز آکا ریزارٹس کو شیئر کرتے ہیں ایڈورٹس we have expertise in all kind of election publicity tv and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, panaflex and many more don't hesitate to call at 0300-4684564 جی دوستو ویلکم بیک آل ہم بڑھتے ہیں ریزارٹس کی جانے تو پاکسان پیپلز پارٹے کی جو امیدوار پھر دوست آشک آوان تھی انہوں نے 78,925 ووٹ حاصل کی جبکہ ان کے مقابلے میں پاکسان مسلم لیگ کا عزیزم کی ویدوار جوہدری امیر حسین جو تھے وہ 40,372 ووٹ حاصل کر سکے اور اسی طرح سے پاکسان مسلم لیگ نواز کی ویدوار عدریس احمد باجوا کی حصے میں 38,193 ووٹ آئے تو دوستو اس طرح سے پھر لڑا بھاری راہ پھر دوست آشک آوان کا پاکسان پیپلز پارٹی کی ویدوار کا اور وہ جہاں سے قومی اسعملی کی ممبر متخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچیں نہ صرف وہ قومی اسعملی کی ممبر بنیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے منیسٹر اور وفاق کی وزیر بھی وہ ہیں پاکسان کی رہی ہیں تو اس طرح جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں اس حل کرنے 111 سیالکورت دو سے کون کون سے ملوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک دمہ پھر سے پاکسان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا پھر دوست آشک آوان کو جبکہ ان کا مقابلہ پاکسان تحریک انصاف کے مدوار محمد عجمال چیمہ کے ساتھ ہوا اور جو تیسری مدوار مقابلہ میں سامنے آئے ان کا نام چودری ارمغان سبحانی تھا اور پاکسان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس الیکشن میں سامنے آئے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے مدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے لیکن آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے اہل تماث ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دوزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو برائے مرمانی آپ لوگ لازمی ہمیں ہمارے یوٹیوب کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں آ کر لکھیں کہ آپ نے کون کون سے مدوار کو سپورٹ کیا تھا اور کون کون سے مدوار کو آپ نے ووٹ کیا تھا دوستو ریزلٹس کے جانب بڑھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار فردوس آشک آوان کی حصے میں اکاون ہزار دوستو تیس ووٹ آئے جبکہ پاکستان تیریکی انصاف کی اجمل چیما اکتیس ہزار اور نینہ میں ووٹ حاصل کر سکے اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار چودری ارموان سبانی تھے وہ ایک لاکھ چھتیس ہزار نو سو اکانوے ووٹ انہوں نے حاصل کی اور اپنے مدی مقابل جو پھر دوست آشک آوان تھی ان کے نسبہ جو ہے انہوں نے تقریبا چھاسی ہزار چھاسی ستاسی ہزار ووٹوں کی برتری کے ساتھ جو ہے اس نشست کو جو ہے جیتا اور وہ قومی سمبلی کے ممبر متخب ہوئے دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو آج کی ریزلٹس امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو براہ مرمانی اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اس ویڈیو پر کمٹ لازمی کریں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیر کا نشان ہے اس کے نیچے آئیکن پر کلک کر کے آپ لوگ لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی دوستو آپ لوگ براہ مرمانی اس ویڈیو کے اوپر جو دیئے گیا لنک ہے اس کو پھر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹیم کسی نئے ملک ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر